سمان لیتا جاؤں گا لکھتا جاؤں گا شام کو ٹوٹل کروں گا بھائی میں نے کتنے سمان لیئے ہیں اور کتنے کیش پڑا ہوا تھا اور یہ خرچہ چیز اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہ کیٹے بھی نہیں ہے اس طرح کا کاروبار بیزنس نہیں چلے گا یہ تو اس حساب سے میں نہیں لے رہا ہوں میں یہ تین تین یا چھے چھے پیس کر کے لیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش اور خیرد سے ہوگے آج کا انفرمیشن شروع کرتے ہیں صبح کا ٹائم تھا کل بھائی بیسج کر رہے تھے کہ آپ دکان کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں ہم کس طرح مینٹین کرتے ہیں تو بھائی مینٹین کرنے کا یہ طریقہ ہے ابھی دیکھیں آپ کے پاس کون سا مال کھٹا ہوا ہے ابھی میرے پاس یہ یہ دیکھیں یہ مسالہ صرف ایک پڑا ہوا ہے دس سالہ یہاں پر چلنے والا ہے تو بھائی صبح صبح کا ٹائم جاں پر آیا تو بھائی ابھی یہ آیا یہ اس کے پاس کون کون سا مال ہے آپ کو یہ دیکھیں ہمارا مال کون سا ہے بھائی ہے کہ ہمارے پاس لسن نہیں تھا تو بھائی سے ہم نے یہ دس سالے پکنگ نے لسن ڈائی دیئے تو بھائی یہ کتنے میں دے رہے ہو دیر سو کا بھائی دے رہا ہے اور کتنے کا مال ہے دو سو چالیس روپے لے بنایا ہوا ہے آپ پاس اس کو ٹانگ دو گے اس کے بعد دس روپہ ایک چلا ہوگے یہ آسان سا کم ہے ہاں سار جاگی جاگی تو بھئی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا یہ مسائلہ یہ مسائلہ ہمارے پاس ختمتا تو یہ بھی بھائی سے لے لیا بھائی یہ کتنے میں دے رہے ہو یہ بھی دیڑھ سو کا ہے دو سو چاریس کا مال ہے دیڑھ سو کا یہ بھی دے رہا ہے اس میں بھی دو سو چالیس روپے کا مال ہے تو آپ حساب لگا لیں کس طرح کا اب جس طرح کا اور اس کے بعد ہمارے دوسرا عجی نام بوٹی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ختم ہے تو یہ بھی واوا کمپنی کا ہے پیکک میں بنا ہوا ہے بھائی ایک سو بیس روپے میں دے رہا ہے تو دو سو روپے کا مال ہے ایک سو بیس روپے میں بھائی دے رہا ہے یہ واوا عجی نام بوٹی اس کو انگریس میں چیک کر دے اردو میں چیک کر دے چینہ سار جسے ہم کہتے ہیں تو یہ حساب کتاب ہے اور جس طرح کا ہمارے پاس مال اور میں نوٹ کر رہا ہوں اور دوسرے مال شہر سے لینے پڑھیں گے کوئی یہاں پر دیکھی جاتا ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ تین ایٹم صبح صبح کا ختم تھا لیکن بھائی آگیا ہمیں مل گیا ہے سمجھ کے یہ تین ایٹم پورے ہو گئے ہیں تین ایٹم کے پیسے کتنے ہوتے ہیں ریڈوں تین سو چار سو بیس روپیہ چار سو بیس روپیہ خراب ہے تو آپ بیس روپیہ اوپر آرہاں مطلی یا دس روپیہ کم لے یا بیس روپیہ کم لے دس روپیہ زیادہ نہ لے یا کم لے تو کتنے لوگیں چار سو پورے کر لو نا ٹھیک ہے بھائی ویڈیو بنانے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ چار دو سو بیس روپیہ کم مجھے دسکونٹ مل گیا کسٹمر کھڑے ہوں گے تو کسٹمر کم جلدی جلدی پھارک کرتے ہیں پچاس سالہ چالیس سالہ بیس سالہ یہ کتنے بیس سالہ تو ہمارے پاس آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیس سالہ کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے نہیں ہو نہیں ہے بھائیٹ اچھے سفید ڈالہ جو پیسے میں لگتے ہیں بھائی کا یہ شو پہ سامنے ہوتل کے ساتھ تھا لیکن ان لوگوں نے بس کھا کر تباہ کر دیا بھائی اس طرح کبھی سین نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یاری نبا ہوگے تو آپ کاروبار نہیں کر پاؤ گے بدنس اپنی جگہ پر ہوتی ہے یاری اپنی جگہ پر ہوتا ہے یہ دو ایسے کر دیں جو بھی آتا ہے اندر پھر کیبت جو بھی چیز اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہ کیٹے بھی نہیں ہے اس طرح کا کاروبار بدنس نہیں چلے گا آپ حساب کتاب اپنا اگر گھر کا سمال ہو نا وہ بھی آپ حساب کتاب میں لکھو وہ بھی آپ ایک سور پہ آپ اپنے جیمیج ڈال رہے ہو نا وہ بھی کاروبار میں آپ لکھو کے ہمیں رمینے میں حساب کرو کہ ہم کتنے میں گھر لکھو خرچہ کرتا ہوں کتنا کام پر مینٹین کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے سیل کا کس طرح کتا جلتا ہے تو میرے پاس ایک گتھا ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو میں نے کل شام کو اپنا کیش گناتا تو میں نے اگر پر کہت بابا شام میرے کیش پڑا ہوا ہے تو وہ کیش آپ یہاں پر لکھنے جس طرح یہ ابھی یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر سمال جو لیتا ہوں وہ لکھتا ہوں جس طرح کہ ابھی میں نے 200 روپیہ سمال لیا ہے تو یہاں میں 97 которرلکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں جس طرح کا سمان لیتا جاؤں گا لکھتا جاؤں گا شام کو ٹوٹل کروں گا میں نے کتنے سمان لیئے اور کتنے کیش پڑا ہوا تھا اور یہ خرچہ جو میں گھر کا یا اپنا جیب خرچ جو کرتا ہوں یہ سمان وغیرہ لیتا ہوں یا پینٹول وغیرہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے تو وہ خرچ میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ شام کو حساب کر کے یہ ٹوٹل کرتا ہوں اس کے بعد یہ کرتا ہوں اور یہ کیش اس سے منس کرتا ہوں بھائیرہ جو کیش کتنا پڑا ہوا ہے تو ہوئی اس حق پہ تاب نکل کے آئے گا بھائیرہ آج کا سیل کتنا ہوا آپ نے کتنا خرچہ کیا اور آپ کتنا آپ کو پروفٹ ہوا تو یہ حساب کتاب ہے میرے خیال میں آپ لوگ کو بھی سمجھ آگی ہوگی یہ میں بک پر اتار دیتا ہوں دیلی کیش آپ سے بھائیرہ آج میں کتنا کمائیا میں نے کتنا سیل ہوا اور اس کے بعد خرچہ میں نے کتنا کیا رات بجلی چل رہی تھی بہت اچھا ہی زبردست مال بہت تھنڈا ہو گیا لیکن مال چل نہیں رہا ہے تو ابھی یہ چینی بھی ہمارے پاس ختم ہے چینی آج بنگوائیں گے اور اس کے بعد چاور منگوائیں گے کیونکہ جب بھی بارش ہوتا ہے تو اسی ٹیم بارش کے ٹیم ہمارے پاس جہاں پر چاور زیادہ چلتے ہیں اور اس کے بعد چوکر بھی پڑے ہوئے ہیں بازری بھی چل جائے گا دو تین آٹا بھی چل جائے گا آٹا جیے دو کٹے پڑے ہوئے ہیں یہ فائن ہوتل یہ کٹا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس بہت سارے سبان ہیں تو میں کس طرح کا آپ کو پتہ چلے گا جس طرح کا اگر کسٹمر کو آتا ہے کوئی چیز آپ سے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز تو آپ دیکھو کہ آپ کے پاس نہیں پڑا ہوا ایک گتا سا ہو چھوٹا سا اس میں آپ لکھ دو یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز آپ لکھ دیا شام تک آپ کو پتہ چلے گا میرے پاس کونسی کونسی چیز نہیں ہے آپ وہ چیز لے کے آؤ اور آپ کے پاس ہو جائے گا تو ابھی میرے پاس بہت سارے مثال کے طور ابھی بہیں پاس یہ سوران پتی دو پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی چار لینا ہے آدھا کلو میں بھی چار یا پانچ لینا ہے یہ کارٹوز کی حساب سے میرے پاس ترینجازہ بجٹ نہیں ہے تو اس حساب سے میں نہیں لے رہا ہوں میں یہ تین تین یا چھے چھے پیس کر کے لیتا ہوں ابھی جس طرح وائٹل ایک پڑا ہوا ہے یہ بھی ہمیں مجھے پاہ میں لینا ہے اس کے بعد یہ بھی مال دیکھیں آپ اسے چیک کرو گے یہ بھی مال ہمارے پاس کمیں وائٹل دس والے دو تین کیلوز پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں لینا ہے یہ تین ہزار سات سو روپے کا کارٹو نے تو ہم یہ لیں گے یہ ہمارے پاس وہ کارٹو نے اس کے بعد یہ پنزرہ سو چالیس روپے کا کلو والا مار آئیں گے تو ہم وہ بھی ہم واپس دیں گے کیا چاہیے پائن اور پائن میں اور اس کے بعد آدھا کلو گیو ہمارے پاس وہ بھی ختم ہے اور اس کے بعد سندرہ شابہ گیو وہ بھی ہمارے پاس ختم ہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے تو ابھی یہ پیلٹ سابون ہمارے پاس وہ پڑا ہوا ہے وہ بس یہاں پر مینٹن ہوگا جگہ ابھی مثال کے ٹائم میرے پاس تیس سو زار پر کیش پڑا ہوا ہے ابھی کل کا جو اس طرح کا تیس سو زار میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے تو ایسے کرتا ہوں کہ آج سمان پچاس سو زار کا ہوتا ہے جس طرح کا چالی سو زار دس سو زار میرے بکایا پتھان کا مال ہے پتھان تے لے کے آتا ہوں تو اس کا بکایا آئے لیکن آج اس کو میں بکایا پہلے دو پھر میرے کتنے بچے دس ہوگے دیس سو زار پر ابھی تیس سو زار کو سمان لینے پھر ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے آپ کو خیال کرنا چاہیے یار ویڈیو بننا رہا ہے اس کو ڈسٹرپ نہ کرو بھائی کو پھر آپ تنگ کرو نہیں ڈسٹرپ کرو آپ کو کیا چاہیے دس کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر آپ میرے پاس بیس سو زار ہے تیس سو زار کا سمان لینے تو کیسے لینا پڑے گا تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارا گھوٹ آ گیا ہے یہ سامنے اس کی منگنی ہو گئی ہے لیکن وہ دے نہیں رہے تیس سو زار تیس سو زار کے ابھی بیس سو زار پر بچے تو بیس سو زار پیتے کر گئے آپ ابھی بہت سارے سامن لینے تو آپ جس طرح کا یہ سامن آلا آیا تھا تو دوسرا سامن آلا بھی آئے گا کوئی ایک ہفتے میں آپ کے کیش لے کے جاتا ہے سامن لکھے جاتا ہے دس سپند ہے آپ کے سامن یہاں پر دیکھے جائے گے تو کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو شاعر سے لینے پڑیں گے دال جس طرح کا میرے پاس ختم ہو جاتے ہیں بہت دال لیتے ہیں تو چنے کا دال ہم لے کے آئے ہیں دس کلو تو مٹھائی ہمارے پاس ختم ہو گئے پھر مٹھائی لے کے آئے ہیں اس کے بعد بھائی یہ ترنگ خیر ختم ہو گیا ترنگ خیر آٹا ختم ہو گیا پیسے اتنے زیادہ نہیں ایک ہی بار سارا سامن ہم مگوا سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کو صبح کا ٹیم بھی چکر لگے گا ایک دو بار شام کا بھی ایک دو بار چکر لگے گا شاہر نزدی کو تو اگر دور ہو تو آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن ہمارے ساتھ نزدی کے ہم پیک پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سامن لے کے آتے ہیں جس طرح کا سیل ہوتا ہے شام تک صبح کا ٹیم تو ہم صبح کا ٹیم بیس سزار کا سامن لے کے آئیں گے کس طرح کے ابھی پتی وغیرہ جو بھی ہے ہم اس کو دس سزار دیں گے اس کے بعد یہ سامن وغیرہ ہم لے کے آئیں گے اس کو شام تک یا کل تک اس کو پھر پیسے وہاں پر دے گے بقایا بقایا بھی کرتے اور یہ ہوت سیلر سے ہم آٹا وغیرہ چین وغیرہ مغواتے ہیں اس کو ہم پچاس سلا چالیس سزار کا سامن لے کے مغواتے ہیں یہاں پہنچا کے جاتا ہے اس کو بعد دس سزار دیلی کے ساتھ سے ہم دیکھے آتے ہیں ایسے بھی کرتے ہیں اگر ایسے نہیں تو ہمارے پاس اب مثال کے یہ ابھی ختم ہے تو ابھی دس بیس ہزار کا جا کر سامن لے کے آئیں شام تک ہم دس ہزار یا پندرہ ہزار کا سامن جا کر لے کے آئیں گے تو ابھی یہ کتم ہوگیا پھر سے دوسرے دن دوسرے دن ختم ہوگیا سامن دوسرا سامن جا کر لے کے آتے اس طرح کمنٹن کرتے ہیں آپ جس طرح کا مینٹن کرے آپ کی مرضی آپ کے پاس جس طرح کا ہو جس طرح اگر آپ ایک ساتھ اگر کوئی سامن آپ کارٹن کارٹن لے کے آگے تو کارٹن مینہ بھی چل جاتا ہے ہفتہ بھی چل جاتا ہے پندرہ دن بھی چل جاتا ہے جس طرح آپ کے پاس سیل ہوگا اس طرح کا آپ کے پاس چلے گا تو آپ آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا مینٹن کوئی آتا ہے تو آپ سے پتا چل جاتا ہے آپ کے سامنے سارے ایٹم پڑے ہوتے ہیں بھائی یہ بھی چیز نہیں ہے یہ بھی چیز نہیں ہے یہ بھی چیز نہیں ہے آپ یہاں سے ایک بار نظر گھما ہوگے جو آپ نیو بندے ہوتے ہیں اس کو کچھ کنفیوز ہوتا ہے ہمارے پاس کون کون سے ایٹم نہیں ہے کون کون سے نہیں ہے تو دیلی کے ساتھ اگر تجربہ ہو جائے گا آپ کو پتا ہو جائے گا یہ اتنے سارے ایٹم وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا یہ یہ سامانہ میں لینے تو آپ کو پتا ہی چل جائے گا بابا یہ ایٹم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے تو آپ کو مجھے ابھی جیسے میں ایک نظر گماتا ہوں سارا پتا چل جاتا ہے بابا یہ ایٹم ہمارے پاس ختم ہے اس کو فار کرو تو ابھی میں سارا ایٹم وغیرہ یہ خود ایٹم میں نے لیئے ہیں دو چکر دینے پڑے گی دوپ بھی آج نکلی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں باہر زبردست دوپ نکلی ہے دوپ جیسے نکلی تو رخصہ اس طرف سے یہاں پر فاتک بند ہوتا ہے تو بہت عزیز کرتا ہے دس بس بس تیس سو من بند ہوتا ہے تو ہم باہر پی جاتے ہیں باہر حالہ جیس طرح کچھ دوپ لگے گا تو بس آدھا گھنٹے بھی رستہ اوکے ہو جائے گا تو دو چکر لے لیں دے گئے بس آدھا اوکے ہو گیا اگر زیادہ ہوا تو ہم پھون پر لکھا دیں گے کر کے آدھا اوکے کر کے سامان کو اچھی طرح سیٹ اپ وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم سامان لکھیں گے اور اس کے بعد سامان مگوانہ سٹارٹ کریں گے اور ہمارے پاس شریلک بھی شارٹ ہے لیکن شریلک ابھی تک گندم شارٹ ہے اس کے ایجنسی علاقے پاس بھی نہیں دیکھو ابھی میٹن کے مسئل بتا رہا کہ کس طرح کا میٹن کر ابھی میں نے یہ سامان لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ سامان ایک ہی بندے سے مانگوانگو ابھی سارا کچھ اس کو کال کروں گا اور یہ اس کے بعد دس ازار اس کے بقایاں بھی ہے وہ بھی دے دوں گا یہ مال میں بھی کچھ پیسے دے دوں گا کچھ بقایا کر دوں گا تو یہ ابھی دیکھیں میں نے سارا سیلیکٹ کی ہیں مال صرف ایک ہی کا ہے صرف چینی اور چاور اور گھی یہ دوسرے بندے سے لیں گا لیکن وہ پیسے شام تک ہو جائیں گے تو شام کا چکر لگا کر یہ تین چیز لے کے آنگا لیکن ابھی جو چیز ہمارے پاس یہاں پر ہے تو ہم یہ لے کے آ رہے ہیں سگریٹ وغیرہ یہاں پر اس کو پون کریں گے سگریٹ تیرک لیے یہاں پر آئے گا تو آپ یہ یہاں سے دیکھیں اے ون میرچ ہو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد ساجن مہدی ہو ہمارے پاس نہیں ہے فیڈر دو قسم کے سمال میڈیم نہیں ہے وائٹل دس سالہ سوران آدھا کلو سوران کلو وائٹل پا سوران پا حلدی چھے مرچ سما دوسرا یہ سما وہ مسالے اور اس کے بعد سورج سو والا پچاس سلا دور ہوں ہمارے پاس نہیں ہے حلدی بھی ختم ہے تو حلدی کا پیکٹ بھی اس طرح کا بھی دیکھیں سارا سمان ہم اس کو لکھائیں گے اس کو بعد جب آئے گا سمان تو شیک کر کے اس کو کچھ پیسے دیکھیں اس طرح کا بھائی مینٹن کر سکتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی مینٹن کرتا ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیو بردے کو تقلیف ہوتا ہے لیکن اور کچھ ٹینشن مطلب ہے برکل آسان سکتا ہے بھائی کیا چاہی ہے آپ کو دس سالہ کے یہ والا اچھے حالہ ہو اچھے حالہ نکالو بھائی کیک نکال کے دو امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی انفارمیشن آپ لوگ اچھی لگی میں چینل کو سبسکرائب کریں بیلہ کریں بیوک کے لگ کریں جیسے نیو ویڈو آنے والا آپ تک پہنچتا رہے تب تک مجھے جی یاد خدا حافظ